بھائی چین اور پاکستان یہ دو ایسے ٹاپک ہیں میرے لئے سالہ اس کے لئے کوئی خبر بتاتا ہوں خبر کے اگر میں سچ بھی بول دیتا ہوں نا مطلب گودی میڈیا میں بھائی اگر آیا ہوا بھی میں سیدھا سیدھا بتا دیتا ہوں تو اس کے بعد بھی وہ ٹٹی کھانے والے تمہیں بتائیے بھائی وہ بولتے ہیں پاکستانی ہے یا چینی ہے لیکن آج مجھے توڑ مل گیا دیکھو میں آج شروعات میں ہی ایسی بات بول دوں گا کوئی بھی بندہ یہ نہیں بولا کہ میں پاکستانی چین گاؤں شروع کر سلام نمستر ستریکال میں ہوں رضا اور ایک بات آپ کو بولنا چاہتا ہوں دنیا کے سب سے سچے اور پیارے انسان جنہوں نے پوری زندگی میں اپنی پوری زندگی میں یقیناً ایک بھی جھوٹ نہیں بولا جن کا نام ماننے موڈی جی ہے دوستو دنیا کے سچے سب سے پیارے سب سے اچھی ماں کی اولاد دوستو 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 سب سے پیارے انسان سب سے سچے انسان اس وقت بھارت میں جو سب سے بڑا اگر کوئی ایک سچا انسان اور سچائی کی میثال ہے وہ مانے نے نریندر موڈی جی ہے دوستو دوستو اسے کے ساتھ اگلی بات بولنا ضروری ہے پاکستان سب سے کمزور ملک ہے پاکستان بہت بیکار ملک ہے پاکستان سب سے ہماری جی ڈی پی اس سے بھی نیچی ہے نا دوستو پاکستان کے پاس رفائل نہیں ہے دوستو پاکستان چین کے سامنے بھیک مانگتا ہے دوستو پا ترکی بھی ہے نا پاکستان کے ساتھ ایران بھی ہے چین بھی ہے افغانستان کازاکستان سب پاکستان کے ساتھ ہیں چوراسی دیش اس کے ساتھ وہ بھی کر رہے تھے ابھی اب اپر ٹریننگ ہاں ہاں تو یہ کاٹ دیو صرف اتنا ڈال دیو کہ پاکستان بہت برا دیش ہے یہ یہی چیزیں ہیں نا جس کی وجہ سے مجھے لوگ بھارتیاں دوستو پاکستان سب سے برا دیش ہے پوری دنیا میں دوستو اب یہ جو دو باتیں بولنے کے بعد کوئی بھی گو کھانے والا مجھے دیسترو ہی نہیں کہہ سکتا ہے آج کی سب سے بڑی خبر جان لیجئے دوستو اب افریقہ میں چین بہت زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے جہاں دوستو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور بھارت کے لیے یہ بری خبر ہے یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ خود امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کے لیے اور بھی خطری کی بات ہے کیونکہ بھارت کا پڑوسے ملک چین ہے دوستو اب مسئلہ یہ ہے بڑے آرام سے آسان زبان میں بچوں کو بھی سمجھانے کے لیے میں بہت آرام سے سمجھاؤں گا اور آسان زبان میں یہ دیکھیں یہ ورلڈ میپ ہے ورلڈ میپ میں اگر آپ بھارت کی طرف دھیان دیں گے تو بھارت جو ہے ایک ٹکڑا دیکھے گا چھوٹا سا لیکن بھارت کتنا بڑا ہے آپ سمجھ دیجئے بھارت ایک ٹکڑا آپ کو دیکھ رہا ہے اسی کے تھوڑا سا آپ اس طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں گے افریقی علاقہ جو ہے جو افریقہ ہے میپ پہ دیکھیں وہ افریقی دےشوں میں بہت سارے افریقی دیش ہیں اوپر Water کو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے ذرا زوم والی لگائی ہے ہاں یہ ہے افریقہ اوپر والے کو چھوڑیے جو نیچے جب جو کورنر پر ہے اوپر ان کو چھوڑیے وہ دیکھیں باقی جتنے دیکھیں ان میں خاصیت یہ ہے ایک نیگیٹیو چیز ہے ایک پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ افریقی دیش جو ہیں کافی زیادہ غریب ہیں پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ افریقہ کے کوئلے دنیا کے سب سے بہترین کوئلے مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہٹاو دوستو اب میری بات کو بلکل اب بچے بھی سمجھ گئے ہوں گے اب یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ نے پہلے ہی یعنی بائیڈن نے اپنی پہلی سپیچ میں صاف صاف کہا تھا کہ امریکہ کا اس وقت اگر کوئی کامپیٹیٹر ہے تو وہ صرف اور صرف چین ہے اور چین جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اور چین دنیا کے لیے خطرہ بن رہا ہے وہ سب سے زیادہ چنتہ کا وش ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی اور یہ انٹرنیشنل میڈیا میں اور یہ ایکونومکس ٹائم میں خبر موجود ہے کہ کورونا کالوے جہاں پوری دنیا گھڑے میں گئی سب کو آرثک نقصان ہوا پیسو کا نقصان ہوا امریکہ سویڈزن فرانس جیسے بڑے بڑے ملک بربادی کی طرف گئے یہاں تک کی رشیا کو بھی کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ایسے میں چین ہی ایک ایسا ملک ہے جس نے سب سے زیادہ کورونا کال میں ترقی کری جہاں دوستو جہاں پر دیشوں کے پاس پیسا نہیں تھا اسی وقت پر چین نے اربوں ملین ڈالرز خرچ کیے انویسٹ کیے افریقہ میں چائنیا میڈیا سورس کے مطابق امریکی میڈیا سورس کے مطابق 33000 کروڑ روپیا اسی کورونا کال میں افریقہ میں چین کے بینک نے انویسٹ کیا ہے دوستو چین کو بے وکوف سمجھنے کی گلتی آپ اور ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں دوستو چین کو جس نے بے وکوف سمجھا ہے اصل میں وہی بے وکوف ثابت ہوا ہے چین اتنا چالاک ہے چین نے افریقہ کے غریب دیشوں میں حد سے زیادہ پیسہ انویسٹ کیا اور اس کے بعد وہاں کے کوئلے کی خدانوں میں انویسٹ کیا جس سے نبھے پرتیشت اس خدانوں پر قبضہ اس وقت چین کا ہو گیا ہے چین کی بڑی بڑی کمپنیاں وہاں کے کوئلوں کو اور وہاں کے اور بھی مہنگی مہنگی چیزوں کو سستے داموں میں اپنے چین لے جا رہی ہے اور وہاں سے وہ اس کو اور بھی موڈیفائی کر کے تھوڑا سا اس کو فنیشنگ کر کے دوسرے دیشوں کو بیچ رہی ہے نائجیریہ زمباوی آئیوری کوسٹ اور روانڈا میں سب سے زیادہ انویسٹ چین نے آلریڈی کیا ہوا ہے دوستو زمباوی کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا زمباوی بہت زیادہ غریب ملک ہے اور یہ جان لیجئے اس کو پیسے کی اتنی زیادہ نیڈ ہے کہ ابھی حال میں ہی چین نے اس میں اتنا زیادہ انویسٹ کیا کہ زمباوی نے پریشر میں آکے کیونکہ بھائیہ اتنا بڑا رقم اتنی بڑی انویسمنٹ اگر وہاں پر دی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی احسان تو اس کو چکانا پڑے گا تو زمباوی کے جو جنگل ہیں ابھی وہ آلریڈی چین کے ہاتھوں میں جا چکے ہیں اور چین بلکل اپنے حساب سے ان کا استعمال کر رہا ہے اب ذرا میپ لگائیے میں آپ کو اور بھی آسان طریقے سمجھاتا ہوں کہ اب یہ بھارت کے لیے خطرہ کیوں ہے دیکھئے چین نے اوپر کی طرف سے یعنی بھارت کو لیفٹ سے لے کا ٹاپ تک بھارت کے سر تک پوری طرح سے گھیرا ہوا ہے یہ میری ریپورٹ نہیں ہے یہ خود انڈین آرمی کہہ رہی ہے دو جگہ سے پیچھے ہٹی ہے لیکن ابھی چاروں طرف سے بھارت کو ہر پورے بورڈر سے گھیرا ہوا ہے اس کے علاوہ شری لنکا کے مہادوی پر پوری طرح سے چین کی سینہ موجود ہے یعنی بھارت کو اوپر کی سائٹ سے لیفٹ اور رائٹ کی سائٹ سے گھیرا ہوا ہے شری لنکا میں جائیں گے تو شری لنکا میں موجود ہے چین اور جو انڈین اوشین ہے یہ جو سمندری علاقہ ہے اس میں بھی چین کافی زیادہ طاقت کے ساتھ موجود ہے دوستو اب آپ اگر دوسری طرف کی بات کریں گے میامار کی طرف جائیں گے تو میامار میں بھی کافی زیادہ پربھاو چین کا ہے تو یعنی بڑے ہی آرام سے یہ بھارت کو گھیر چکا ہے یہ میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں نہیں 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 دیکھیں میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں گودھی میڈیا کی طرح بیٹھ کے یا کسی آر یا پیار یا کی طرح بیٹھ کے صرف جھوٹی تعریف کروں میں فیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسی لیے آپ لوگوں کا بھروسہ مجھے حاصل ہے اور اگر میں چاہوں تو تین دن میں ون ملین سے زیادہ سبسکرائبر حاصل کر سکتا ہوں لیکن وہ کام مجھے نہیں کرنا کیونکہ میرا ابھی تک تو الحمدللہ زمین میں نسپکش ہوں نہ میں پاکستان کی طرف ہوں نہ میں چین کی طرف ہوں نہ ایران کی طرف ہوں چین کوئی گلتی کرے گا تو میں بتاؤں گا پاکستان کوئی گلتی کرے گا تو میں بتاتا ہوں انڈیا کوئی گلتی کرتا ہے یا انڈیا میں جو ہوتا ہے میں بتاتا ہوں گوڑی میڈیا کی طرح سرکار کا گو اٹھا کے نہیں کھاتا ہوں یہ میرا مزاج ہے اس بہت کچھ جھیلا ہے ابھی تک لوگوں نے سچ بولنے پر مجھے پاکستانی چینی جاپانی نیپالی سب کا ہے لیکن ہم پہ گھنٹا بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے کیونکہ سچ کا بول والا ہوتا ہے آخر میں تو انشاءاللہ آپ کی محبت ملے گی اور آپ جیسے لوگ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں گے تو بھارت کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے اور پوری طرح سے پیسے سے مضبوط چین ہو چکا ہے اور چین کیا کر رہا ہے چین دوسرے دیشوں کو غریب دیشوں کو اتنا پیسہ دے دیتا ہے بلب ایک طرح سے اس کو ایک دم اپنی کرز میں دوبا لیتا ہے اور پھر وہاں کی قیمتی چیزوں کو اپنے انڈر لے لیتا ہے اور وہاں پر اپنی ملٹری بیس کو بنا لیتا ہے دوستو یہ چین کا نیا کھیل نہیں ہے چین پہلے سے کرتا آ رہا ہے امریکہ نے بھارت کو پہلے ہی چتابی دی دی ہے کہ چین بہت تیزی سے اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے یہاں پر سوچنے والی بات یہ کہ جب چین امریکہ سے نہیں ڈر رہا ہے اور لگاتار بار بار چین جو ہے امریکہ کو بھی دھمکی دے رہا ہے اور اس وقت چین جو ہے اپنی بہت بڑی سینہ بنا چکا ہے اور وہ اس وقت سوپر پاور ہونے کے راستے پر چل چکا ہے اس کا دعویٰ امریکہ کر چکا ہے تو کیا اس سے بھارت تو خطرہ نہیں ہے دوستو چھپن انچ پوری طرح سے پھیل ہو رہا ہے اس پوری ریپورٹ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچی کومنٹ ضرور کیجے گا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا دوستو بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کومنٹ کریں آپ میری آواز کو دس گناہ زیادہ بڑھا سکتے ہیں صرف اپنی ایک انگلی سے بہت طاقت ہے آپ میں پہلا آپ میری لکھتوا کریں دوسرا اس انگلی کا استعمال کر کے لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ جائے ہیں